سستی کو دور بگانے کے لیے ہمیں خود ہی کچھ نہ کچھ کوشش کرنی پڑے گی کیونکہ جب ہم 30 پلاس کے ہو جاتے ہیں تو پھر یہ دردیں تکلیف یہ ہماری زندگی کا حصہ بن جاتے ہیں اور خاص طور پر جب ہم کسی ایک انسان کو اپنے وجود سے پیدا کر لیتے ہیں جنم دے لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں بچے سے نواز دیتا ہے تو پھر یہ چھوٹی چھوٹی دردیں تکلیف ہیں یہ ہماری زندگی کا حصہ بن جاتی ہیں خاص طور پر 30 پلاس کے بعد تو جناب اگر آپ انہی دردوں کو لے کے چلتی رہیں گے میں تکلیف میں ہوں میرے لیے درد ہے سستی ہے میری کمر میں درد ہے میری ٹانگوں میں درد ہے میں اٹھ نہیں سکتی میں چل نہیں سکتی تو کام پڑے ہوں میں بس میں کر نہیں سکتی بچوں کو بس ناشتہ دیا ایسے جیسے بیماروں والی شکل بنا کے ان کو بھی دیتے ہوئے مسکراہت نہ ہوئی چہرے پہ تو پھر ہماری سستی خاص طور پر ان گرمیوں میں دور نہیں ہو سکتی السلام علیکم یوٹیو فیملی آپ دیکھ رہے ہیں ولاغ فیصل اینڈ یاسمین بہت شکریہ جناب آپ میرے ولاغ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور اگر جڑے ہوئے ہیں تو پلیز ولاغ کو لائک کر دیں سستی بگانے کا ایک بہترین نسخہ جو ہم گھریلو وائف ہیں وہ ہم استعمال ہی نہیں کرتی حالانکہ پتہ ہے الحمدللہ سب کو لیکن ہم نے استعمال نہیں کرنا وہ کیا ہے سب سے مین چیز ہے روز نہانا روز نہانا صرف انگریز کا کام ہے بھئی پاکستانی کیوں نہائیں انگریز نہائیں روز انگریز واقعی روز نہاتا ہے اور بڑا زبردست مزددار اچھا ہیلدی ناشتہ لیتا ہے اور پھر سارا دن وہ ایکٹیو رہتا ہے انگریز اگر ہم پاکستانی بھی اس کو اپنا لیں تو یقینا ہمارے اندر بھی فائدہ ہوگا اچھا قاسم شاہ صاحب اکثر بتاتے ہیں اپنی ویڈیو میں کہ جو کام پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے حوالے کی ہیں وہ کام یہودی اور نصارہ اور گفار نے لے رہی ہیں اور وہ قوم ترقی کر رہی ہیں سب سے مین چیز ہے روز اپنے کپڑے بدلنا اور نہانا ٹھیک ہے اب لازمی نہیں ہے کہ آپ نے روز شیمپو کرنا ہے آپ نے بدن سے پلیز پانی کو گزاریں اپنے بدن کو اچھے سے شاور دیں ایک دفعہ اپنی باڈی کو فریش کر دیں لیکن اگر آپ اچھا سے شیمپو لگائیں اچھے سے سوپ سے اپنی باڈی کو دھویں اور جناب آپ اچھے سے فیس واش کے ساتھ اپنا فیس واش کریں تو ایک دفعہ ایک دفعہ پلیز ایک ویک کر کے دیکھیں اور یقین کریں کہ آپ مجھے اس کا ریزلٹ خود بخود آپ مجھے نہ بھی بتائیں لیکن آپ کو اس کا ریزلٹ ضرور ملے گا مین چیز کیا ہے کہ ہم نے نہانا ہے یہ ہماری نمبر ون بات ہے اور دوسرے نمبر پہ جو بات ہے وہ ہمارا ہے کہ ایک بہترین ناشتہ وہ کپل شرمہ کے شوہ میں وہ کہہ رہا تھا کہ یہ نا میش پٹاٹو لیتے ہیں اس رکی سے پوچھا ہے کہ آپ صبح ناشتے میں کیا لیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میش پٹاٹو لیتی ہوں میں تو وہ کہہ رہا ہے کہ یہ اتنا مون ٹیڑا کر کے آپ کو بتا رہی ہے میش پٹاٹو تو آپ سمجھے پتہ نہیں کونسی ڈیش ہے آلو ہے یار جو ہمارے گھروں میں ہوتے ہیں اور بچارے رول رہے ہوتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ گوشت ہی سب سے بڑی چیز ہے آلو کی تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے تو آلو جو ہے نا یہ ویٹ کو بڑھاتا ہے جب ہم اسے کسی فرائی چیز میں لیتے ہیں فرائی ہو جاتا ہے اگر ہم بائل کیا ہوا آلو بغیر گھی لگے پراتے میں کھائیں تو تب بھی ہمارے لیے الحمدللہ ہیلدی ہے اگر وہی آلو ہم نے اچھے سے میش کر لیا ہے اور ہلکا سے اس کے اوپر سال لگا لیا ہے کالی میچ لگائی ہے اور جناب ہم نے کھا لیا ہے تو وہ بھی ہمارے لیے ہیلدی ہے ٹھیک ہے بائل کیا ہوا انڈا آپ لے سکتے ہیں اوٹس بنا سکتے ہیں اپنے لیے دودھ کا ایک کپ لے سکتی ہیں اچھے سے اپنی باڈی کو روز دھویں اور ایک مزیدار سا ناشتہ جناب اپنے لیے رکھیں انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کی سستی دور بھاگ جائے گی خوشبو ایک بہترین چیز ہے خوشبو جو ہے نا جس سے ہماری تو بلکل واقفیت ہی نہیں ہے نا کہ خوشبو کیا چیز ہے اچھا ایک ویک کا صرف میں آپ کو ٹائم دے رہی ہوں ایک ہفتہ ہم نے نہانا ہے ایک ہفتہ ہم نے اپنے لیے اچھا سناشتہ کرنا ہے اچھا سناشتہ بنانا ہے اپنے لیے اور پھر ہم نے ناشتہ کرنا ہے بچوں کو سکول بیجنے کے بعد ٹھیک ہے اور اگر بچے گھر پہ بھی ہیں تو تب بھی ہم نے اپنے لیے سپیشل سناشتہ بنانا ہے دو کام ہوگئے تیسرا کام ہے ہمارا خوشبو لگانا یقین کرے گرمیوں میں آپ اتنی ایکٹیو رہیں گی جس کی کوئی انتہا نہیں ہے آپ کے پاس سے پیاری سی فریکرنس آنی چاہیے مزے دار سی اچھا آپ یہاں جی ہم کون سی خوشبو خریدیں خوشبویں مہنگی ہوگی ہیں نہیں اچھا چھوڑیں خوشبو کی طرف نہیں جاتے میڈورا پاودر ہے آپ کے پاس میرے گھر تو ہے میں بچوں کو لازمی لگاتی ہوں اچھا وہ میڈورا پاودر جو ہے نا وہ آپ اپنی باڈی پہ چھڑکیں اپنے گلے میں لگائیں اور کچھ دیر کے بعد وہ خوشبو آپ کو لینی بلکل نہیں پڑے گی کچھ دیر کے بعد وہ بینی بینی پیاری پیاری خوشبو آپ کو خود بخود آئے گی بلکہ جب آپ کو کام کرتے ہوئے پسینہ آئے گا تو وہ خوشبو اور بھی زیادہ آنے لگے گی اور جیسے ہی اس پاودر کی خوشبو آئے گی نا یقین منہیں کہ آپ کا اندر سے دل خوش ہو جائے گا اندر تک آپ خوش ہو جائیں گی اس خوشبو سے پلیز نہائیں ناشتہ کریں اچھا سا ناشتہ عام ناشتہ نہیں کچھ انڈا ہونا چاہیے ہمارے ناشتے میں ایک اچھا سا پراتھا ہونا چاہیے آلو والا بغیر آئل والا اور ہمارے پاس آلو ابلے ہوئے ہونے چاہیے اس کو ہم کھا سکتے ہیں اور جناب اس کے بعد ہم نے خوشبو لگانی ہے خوشبو لگانا آپ نے نہیں بھولنا پلیز ہمارے خامد ہیں ہم ان کے ساتھ اٹھتی بیٹھتی ہیں اور ہمارا آپس میں کوئی رابطہ نہیں ہے خامدوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اکثر خواتین کا اس کی مین وجہ صرف یہ ہے کہ جب گھر کی ماسی بنایا ہوئے اپنے آپ کو تو ظاہر ہے اس نے کیا توجہ دینی ہے ٹھیک ہے اگر آپ کو کبھی یہ لگتا ہے کہ میں تیار بھی ہو جاؤں تو تب بھی نہیں دیکھتا اگر میں سادہ رہوں تو تب بھی نہیں دیکھتا نہیں یہ غلط بات ہے آپ کو یہ تو نہیں ہے کہ آپ ایک دن تیار ہوئی ہیں تو آپ دوسرے دن کہیں کہ جناب اسے پتا چلنا چاہیے کہ میں تیار ہوئی ہوں ٹھیک ہے وہی بات ہے کہ واک میں تو جناب آج ہفتہ ہو گیا میں واک کر رہی ہوں لیکن میرا ویل ڈوز نہیں ہوا یار جو چربی چڑی ہوئی ہے ہمارے اوپر وہ ایک ویک سے ختم ہونے والی نہیں ہے اس کے لئے دو تین مہینوں کا پروسس چاہیے دو تین مہینے لگتار ہم کام کریں گے اپنی باڈی پہ تو تب ہماری باڈی نے جناب کچھ نہ کچھ چربی جو ہے وہ پگلائے گی تو سیم اسی طرح پلیز آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے بھی اپنے آپ کو خوشبو والا رکھنا ہے اپنے خامد کیلئے اچھا سا تیار رکھنا ہے اور آپ کا گھر اور آپ انشاءاللہ انشاءاللہ بہترین گرمیاں گزاریں گی اور انشاءاللہ باقی زندگی بھی آپ کی اچھی گزرے گی اور آپ کو بالکل سستی نہیں آئے گی جب آپ اپنے لئے ایکٹیب رہیں گی نا تو انشاءاللہ سستی کا تو پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا مجھے امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز اسے لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بہت شکریہ یہ جوائن فیملی کے